چنڈیر سے بڑی خبر وشیش ستر کے داران تھوگا ڈپٹی سپیکر کا چناؤ 26 نمبر کو بلائیا گیا ہے ویڈان سبا کا وشیش ستر اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی ویڈائیک زیمہ ترکھا ڈپٹی سپیکر بن سکتی ہیں یہ بڑی خبر ساجہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بڑھکل سے ویڈائیک زیمہ ترکھا اس سے پہلے علی سرکار میں یاد کریے شروعاتی دور میں سی پی ایس بھی بنایا گیا تھا حالانکہ عدالت کی کاروائی کے بعد ہٹانا پڑا تھا سارے سی پی ایس کو 26 نمبر کو ویڈان سبا کا وشیش ستر بلائیا گیا ہے اور بی جے پی ویڈائیک سیمہ ترکھا کو ڈپٹی سپیکر اس دوران بڑھایا جا سکتا ہے اس وقت کی بڑی خبر ساجہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جہاں بڑھکل سے ویڈائیک ہیں سیمہ ترکھا اور ان کو ڈپٹی سپیکر بنائے جا سکتا ہے راکیش گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑ گئے ہیں راکیش اس کی ڈیٹیلز بتائیں پلیز سوال بڑھائیں یہ جو خبر ہے کہ سیمہ ترکھا کو بنایا جا سکتا ہے اس کی ڈیٹیلز بتائیں اور بالکل یہ ستروں کا ایک کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں گڑ بندن کی سرکار ہے اور ججپا کے تین جو ویڈائیک ہیں منتری منڈل میں لے گئے ہیں تو سیمہ ترکھا کا نام بھی پہلے کسی طرح سے منتری منڈل کے لئے چل رہا تھا لیکن جو سمی کرن ہے وہاں پر سیمہ ترکھا جو منتری منڈل کے لئے نہیں بیٹھی حالانکہ ایسا مانا جا رہا تھا ایک سمائے تک کہ سیمہ ترکھا منتری منڈل میں شامل ہوں گی لیکن اس دفعہ کے جو منتری منڈل کا گھٹھن ہے وہ ہر طرح سے سوشل انجنئنگ چاہے کہہ لیجے یا ریجنل انجنئنگ کہہ لیجے اور مہلا ایمپارمنٹ کی بات بھی بھاجپا لگاتار کرتی رہی ہے اس سمائے پورے منتری منڈل میں ایک ہی مہلا ہے اور اس طرح سے اگر ایڈیسمنٹ ہوتی ہے تو سیمہ ترکھا بلکل جو ہے ڈیپٹی سپکر کے لیے ان کا نام جو ہے اس سمائے پورے جور سے چل رہا ہے حالانکہ فیصلہ جو ہے پارٹی کو کرنا ہے انتیم فیصلہ لیکن سوٹروں کی مانے تو سیمہ ترکھا کے فیور میں سارے حالات بیٹھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ سی پی ایس رہی ہیں پچھلی سرکار میں اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ پرانے نیتاؤں میں زیادہ تر لوگ ہار گیا ہیں تو اس کے حساب سے بھی ان کا نمبر کیا اس وجہ سے بھی کیا ان کے چانسز زیادہ ہیں دیکھیں سیمہ ترکھا جو ہے آپ جانتے ہیں میں کی پنجاب ہرینہ ہائی کوٹ کے آدیشوں کے بعد سے سبھی سی پی ایس ہٹے تھے اور سی پی ایس ہونے میں بھی ایک adjustment مانی جاتی تھی جب پچھلے tenure میں سی پی ایس رہی کچھ لوگ منتری منتری مندل میں کیونکہ پندرہ فیزدی لوگ ہی آ سکتے ہیں تو ایسے میں کچھ لوگوں کو جو ہے سی پی ایس کے پت دے کر خوش کیا گیا تو جب سی پی ایس پنجاب ہرینہ ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا تو سی پی ایس کو ہٹایا گیا سیمہ ترکھا جو ہیں دوسری طرف دوسری دفعہ لگاتار بنی ہیں اور مہیلہ انہیں کے ساتھ ساتھ برامن اور راجپوت سمدائے سے آتی ہیں تیشترار مہیلہ نیتہ ہیں تو ایسے میں جو سمی کرن ہیں ان کے فیور میں بیٹھتے ہیں اور جیسا میں نے بتایا کی منتری مندل میں بھی ان کا نام جب بستار ہو رہا تھا چرچہ میں تھا لیکن جو اس طرح سمی کرنوں کے چلتے ان کا نام نہیں منتری مندل میں فٹ پیٹ پایا تو پارٹی نیتہ کب جو ہے ترکھا کے لیے اگری کر رہا ہے حالانکہ پھر بھی میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ان کا نام انتیم فیصلہ جب آئے گا مہر لگ جائے گی تب یہ پارٹی کو کرنا ہے لیکن اجسے میں تک راجنیتی خلقوں میں پوری طرح سے چرچہ رہا ہے کہ سیما ترکا جو ہے اگلی ڈیپٹی سپیکر ہو سکتی ہے اور جو سرکار نے اس سمیں چھپیس تاریخ کے لیے جو سیشن وشیش شطر بلائے جا رہا ہے اس میں کار کرم جو جاری کیا ہے اس کے مطابق پیوزن ڈیپٹی سپیکر کا چناف ہونا تیہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس بار کا سطر خاص رہے گا سمیدھان دیوست کے طور پر اس کے بارے میں کیا جانکاری بل پا رہی ہیں دیکھیں ہم نے پہلے جو پچھلے دن بھی جو ہے سمیدھان سبھا دیکش گیانچن گپتہ سے وشیش باتچیت میں جب انہوں نے بتایا تھا کہ اس دوران جو ہے چھپیس کو وشیش ستر ہے اور یہ سمیدھان دیوست پر ہی اس کا فوکس ہوگا سمیدھان پر فوکس ہوگا انہوں نے گیانچن گپتہ نے خاص طور پر بتایا کہ اس دن جو ہے پوری طرح سے ویدھان سبھا پریسر کو جو ہے لائٹو سے اور جو پھولوں سے پوری طرح سے سجائے جائے گا اور اس ستر کے دوران جو ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی طرف سب کا ادھیان رہتا ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں وفتی کی اس کو اس کے بارے میں بھی آویر کرنے کے لیے یا پھر انہیں بتانے کے لیے اس پر فوکس رہے گا اس ستر کے دوران اور اسی دوران جو سبھا دیوست کا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس سمیں چوالیس پہنٹالیس کی سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں ویدھائک جو ہیں پہلی دفعہ جیت کر آئے ہیں سب کو بولنے کا موقع دیا جائے گا اور آپ یہ مان کر چلیں کہ گیارہ مجھے جو اس ستر شروع ہوگا تو دیر شام تک چلنے کی امید ہے جی چلیں بہت شکریہ تمام جانکاریوں کے لیے راکش